دیکھیں گھر میں اگر بیماری ہے اکثر ہمارے گھروں میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا رہتا ہے اور میرے پر سے اکثر فون آتے ہیں یا اکثر میسیج آتے ہیں کہ جی ملہب گھر میں فلانا فلانا آدمی بیمار ہے ممی بیمار ہے بچے بیمار ہیں یا میں بہت بیمار ہو جا رہا ہوں آج سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اب دس سال ہوگے پندہ سال ہوگے پانچ سال ہوگے ہم لگاتا ہے بیمار ہیں تو اگر آپ کے گھر میں بیماری گھر کر چکی ہے بیماری بڑھ چکی ہے بیمار لوگ رہنے لگے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور کچھ کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ گروہ مہراج کے منطر کا جاپ کرنا پڑے گا آروگیا منطر کا جاپ کرنا پڑے گا جس سے کی ہمارے گھر میں جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیماری ہوتی کیوں ہیں کیونکہ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ دیکھیں بیماری کے ہونے کے کیا ہی کارن ہو سکتے ہیں آپ کے گھر کے اندر اور سب سے بڑا جو کارن ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے آپ کے اوپر کسی نہ کسی شکتی کا کسی نہ کسی کیے کرائے کا کارن یعنی یہ ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ہمارے اڑوسی پڑوسی یارے پیارے دولارے دوست ناتدار استدار جب ہم سے چڑھنے لگتے ہیں ہم سے جو ہے عرشہ کرنے لگتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ ہتھیار کام آتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر کچھ کرا دیتا ہے کسی تانترک سے کدارا جو پیسے لے کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہو کرائیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیماری گھر کر جاتی ہے آپ کا نقصان ہونا آپ نقصان کیسے ہوگا جاتا ہے بیمار ہو جائے کام خراب ہو جائے اب ایسے کچھ نہ کچھ اور یہ جو بیماری با جو اسٹر ہے یہ سب سے آسان اسٹر ہے سب سے آسانی سے ڈال دیا تھا گھر کے اندر اور اس کے اندر اگر مشانی لگا دی گئی ہے تب تو یہ سب سے ادخطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت آدمی کی بیماری اس کی جان لے کے مانتی ہے اور جب اس کی جان چلی جاتی تب یہ شکتی واپس لوٹتی ہے مشانی شکتی کے لیے میں نے ویڈیو بنای ہے کی مشانی شکتی سے کیا ہوتا ہے اور مشانی شکتی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے میں اوریڈیو بنا چکا ہوں ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا مشانی شکتی کے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں بقادہ آپ چینل پر جا کے مشانی شکتی کو سرچ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو ویڈیو من جائے گی ٹھیک ہے پر آج بات کر رہے ہیں کہ اگر گھر میں بیماری نے گھر کر لیا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے تو چلے فٹاوٹ سے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو ایک بات دھانے کے قصر چینل جتنا زیادہ سبسکرائب کر کے آپ شیئر کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ بھکتوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ بھکتوں تک ہم جو جس کے بھی کوئی دکھ درد ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ گھروں میں گروہ گرہ رکھنات بھگوان جی کی گروہ جہر ویر مہراج جی کی ہم جوت کا پرکاش فیلا سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور لائک اور کمنٹ میں اپنے وچن ضرور دیں میں لاسٹ میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے جس کا جواب مجھے آپ سے جائے گا جائے جائے گروہ گرہ جو جاہر ویر مہراج کیجئے باغر کے سرکار کیجئے دھام آہار کیجئے میرے گروہ گرہ تیری صدا آہی جائے تو سوال کا سواگت ہے چیلا گرہ کا یوٹیوب چینل جو گروہ مہراج کا پر سلتا ہے آپ سبھی کے آشیوات پیار سے آشیوات پیار بنا رکھیں چینل کو شیئر سبسکرائب ضرور کرتے رہیں لائک لپیٹ نہ کرتے ہو سی دی سی بات ہے کہ گھر میں بیماری گھس چکی ہے بیمار بہت زیادہ بھر چکے ہیں آپ گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے تو جہر سی بات تک گھر کے اوپر کس نے کچھ کیا کرایا ہے اس کے کئی اپائیں ہیں جس سے آپ اس سب چیزوں کو دور کر سکتے ہیں میں نے گروہ گروہ رکھرا سورکشہ کبچ بھی بتایا ہوا ہے میں نے دیوی کبچ کا بارہ میں بتایا ہوا ہے میں نے آپ کو یہاں اسی چینل پر شکتیوں کی کاٹ کس طرح سے کی جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کین تو پھر بھی بہت سارے لوگ ان چیزوں سے بھی پار نئے پاپ آتے ہیں ان کے لئے میں آج بتا دے رہا ہوں آرگ گے کبچ جس میں آرگ گے بنتر ہم جاب کریں گے بابا مہارات کی گایتری کے ساتھ میں آرگ گے بنتر لگتا ہے اور اس سے ہم اپنے بابای سے پراتنہ کریں گے کہ ہمارے گھر میں جو بیماری فیل رہی ہے جو بھی کسٹ ہو رہے ہیں او کسٹ اور بیماری ختم ہو جائے ٹھیک ہے چلے میں بتا دیتا ہوں ہو کرنا کیا آپ کو صبح کو اس لان کر کے تیار ہو جانا ہے آپ یہ آرگ گے منتر اپنے لئے اپنے پریبار میں کسی بھی وقتی کے لئے کر سکتے ہیں بقاعدہ نام سے یہ منتر ہوگا ٹھیک ہے آپ کو نہ دو کہ تیار ہو جانا ہے بابا کی جوت کرنی ہے دیپک لگانا ہے اور بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا ہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا ہے آپ کو بابا کے سامنے اور ان سے پراتنہ کرنی ہے کہ ہے میرے بابا مہراج ہے میرے گروہ مہراج ہمارے گھر میں جو بیماری فیل گئی ہے اس بیماری کو اس سے دور کریں اپنی کرپہ دشتی بنائیں مجھ سے یا میرے پریبار کے پھلانے آدمی سے جس کا بھی نام آپ کو لینا اس کا نام لیجیے گا اس سے بیماری کو در کرنے اس کو ٹھیک کرنے اور ایسے کہہ کہ بابا کے سامنے گیارہ بار آپ کو ناک رکھ رکھنی ہے جبکہ گیارہ بار آپ ناک رکھ رکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ آتنا قد لیتے ہیں بابا سے آشرباد مانگ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ جو منطر ہے اس منطر کا جاپ کرنا ہے اوم گو گو رکھنا تھائے بید مہیں سن پترائے دھی مہیں تنو گو رکھش آروجیم پداتا نمو نموہ اوم گو گو رکھنا تھائے بید مہیں سن پترائے دھی مہیں تنو گو رکھش آروجیم پداتا نمو نموہ اوم گو گو رکھنا تھائے بید مہیں سن پترائے دھی مہیں تنو گو رکھش آروجیم پداتا نمو نموہ گو رکھ گیتری میں آروجیم پداتا شبد کا پریوک کیا گیا ہے آروجیم پداتا مطلب کی روک کو ناش کر دیجے آروج روک کا ناش کر دیجے ہمارے گھر میں یا پرٹیکلر جو بندے کا نام لیا ہے اس بندے کے اوپر سے اس کے روک کا ناش کر دیجے اور جندگی میں خوش آلی باری ہیں پرداتا پردان کیجے کیا آروجیم مطلب کی روک کا ناش کر کے جندگی میں سرطی سنندھی طاقت پردان کیجے تو آپ کو اس طرح سے بابا مہراج کا جو دھیان کر کے اس منطر کا جاب کرنا پرتی دن آپ یقین مانے گا آپ پرشاہ کے ساتھ اس منطر کا جاب کرتے ہیں پرتی دن تو آپ کو آروجیم پردان ہو جائے گا باہا مہراج آپ کی جو گھر سے کسٹ ہے جو بھی پریشانے اس پریشانی کسٹ کو دور کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا جو پرشنے میں پرشنے پوچھتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بھوشے فاؤنڈیشن اور اس کی سماسیوہ کی مہم لگاتا جاری ہے آپ بھی سماسیوہ میں جڑ سکتے ہیں فاؤنڈیشن جڑ سکتے ہیں اگر اس چینل کے کسی بھی ویڈیو کے اپائے سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو آمنترت کرتا ہوں کہ آئیے فاؤنڈیشن میں جڑی اپنی سیوہ دیجئے اور آج اب آج کا پرشن آج کا پرشن یہ ہے کہ گرو گرخنات بھگوان جی مہراج جی کے کوئی بھی تین نام بتائیے گرو گرخنات بھگوان جی کے مہراج جی کے کوئی بھی تین نام آپ کو بتانی ہے کمنٹ بوکس میں ضرور نام لکھئے گا میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتا ہوں آپ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں اور میں سبھی جواب کو آپ کو اپلائی بھی کرتا ہوں گرو گرخنات مہراج جی کے ربما سبھی بنی رہے جی 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 دیمان